مولانا فضل الرحمان اس وقت پیش میڈیا سے گفتگو کر رہا آئے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور بندوق اٹھائیں پھر وہ مذہبی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں چاہے کالج میں ہو یا یونیورسٹی میں یا دینی مدارس میں لیکن مذہبی حوالے سے ادارہ دینی مدرسہ تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں یا دنیا میں کالج یا یونیورسٹی یہ مذہب کا ادارہ تصور نہیں کیا جاتا چنانچہ نشانے پر دینی مدرسہ رکھا گیا کہ اس کے نوجوان کو مشتہل کرو جمعیت علماء اسلام اس بات کو بھاک گئی اور ہم نے ایک محلت کی ہے اپنے نوجوان طبقے کو اعتماد ملیا کہ آپ کے جذبات کے استعمال ہو تو صحیح رخ پر ہونا چاہیے جذباتی رخ پر آپ کے استعمال ممکن ہے کہ اس پر ان اقوامی ایجنڈے کے بھیل چڑھ جائے اور ریاست سے آپ کا تصادم کروا کے مدارس کو بھی ختم کر دیا جائے اداروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے اور محراب و ممبر سے اور مسجد سے آزان کی آواز بھی نہ اٹھ پا سکے چنانچہ تمام مقاتب فکر کو اعتماد ملیا گیا تمام مقاتب فکر کی دینی مدارس کو ان کی تنظیمات کو اعتماد ملیا گیا اور آج پندرہ سولہ سال کے بعد میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے الزامات بھی سہے ہم نے تانے بھی سہے ہم نے قسم قسم کے تفسریں بھی سہے ہمیں مشتہل کرنے کے لیے جذباتی ماحول بھی پیدا کیا گیا ہمیں اپنے نوجوانوں سے تصادم کے ماحول بھی پیدا کیا گیا سارے حالات بنائے گئے لیکن ہم نے اپنی سوچ سمجھ کر ایک راہ لی اور آج اس سازش کو ہم نے ناکام بنا دیا کہ وہ طاقت کے ذریعے اور ریاستی قوت کے ذریعے ہماری اداروں کو اور ہماری تحریکوں کو اور ہماری تنظیموں کو تباہ ورباد کر سکے چلنا ہے امیہم ہماری مشکلات کو سمجھے پہلے پھر تنقید کیا کرو تنقید کر کے آپ کی کوشش ہے کہ ہمیں اس راستے سے حطا دیا جائے آج دنیا ہے حیرت میں ہے کہ جس مذہب کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے پاکستان میں اس مذہب کے حوالے سے ایک اجتماع میں پچاس لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ ان قوتوں کے موں پر تماشا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس خطے میں دینی اسلام کا نام ختم کر دیں گے یا اسلام کے حوالے سے تحریک کو ناکام ہو جاتے ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر تو یہ باتیں مد نظر ہونے چاہتے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی بسا اوقات یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ جب سوویت یونین ختم ہوا تو دنیا میں نظریاتی کشمکش بھی ختم ہو گئی کیمنظم شکست کھا گیا اور مغرب کا سرمایہ داران نظام ہم امریکہ کے قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کرنے لگا اب ظاہر ہے کہ جب سرمایہ دارانہ سسٹم کیپیٹلیزم اس کی عملداری ہوگی دنیا میں تو پھر ساری پالیسیاں اس کے مطابق نہیں چلیں گی تمام پالیسیاں اس کے مطابق چلیں گی عیوب خان کے زمانے میں لوگ جیلوں میں جاتے تھے سیاسی لوگ جیلوں میں جاتے تھے تو سیاسی قیدی کہلاتے تھے جنرل ضیعہ الحق کے زمانے میں لوگ جیلوں میں جاتے تھے تو سیاسی قیدی کہلاتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں لوگ جیلوں میں جاتے تھے تو سیاسی قیدی کہلاتے تھے اب جب نئی صدی کا آغاز ہوا تو ترجیحات بدل گئے اب اگر کوئی سیاستدان جیل میں جائے گا ہزار اس کی وجوہات سیاسی ہوں لیکن اب کرپشن کے الزام میں جائے گا نظریہ ختم ہو گیا اور اگر کوئی مذہبی آدمی جیل میں جائے گا تو دہشتگردی کے الزام میں جائے گا کہیں فور شیڈول لگائے جائے گی کہیں مدارس پر بابندی لگائے جائے گی کہ یہاں دہشتگردی پیدا ہوتی ہے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے نہیں اس تبدیل ہو گئے منحجی بدل گیا اب ظاہر ہے کہ ہمارے اکابر نے جو ہمیں نظریہ دیا تھا وہ تو امریکہ اور مغرب کے حوالے سے بڑے واضح تھے کہ ان کی تاریخ دیکھیں جنگ عظیم اول کی صورت میں جنگ عظیم دوم کی صورت میں انسانیت پر جو مظالم کیے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کتنا بہت تھا کتنی دوریاں تھی آج جب سپیت منصوبے کو سپتاش کرنے کا مسئلہ جو بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے دیرے دیرے آج آپ کو ایک سٹیج پر نظر آ رہے ہیں یا نہیں یہ ہے پاکستان کی امریکن لوبی جو پاکستان میں کن کے مقاصد کے لئے کام کر رہی ہے ان چیزوں کے پیچھے جو سیاسی مقاصد اور ایجنڈے ہیں تھوڑا ان کی طرف بھی ذہن جانا چاہیے کہ اس سے متاثر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اقتداریں تو آتی رہتی ہیں یہ تو نہیں کہ کوئی شخص نابوزیر ہے نواز صریف کل حکمران تا پھر نہیں تھا آج پھر حکمران نہیں ہوگا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اشعر نہیں ہے ہمارے نظر میں جمہوری محول میں فتوحات بھی عارضی ہوتی ہیں شکست بھی عارضی ہوتے ہیں حکومت بھی عارضی ہوتی ہے ایک سفرہ کرنا پڑتا ہے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے نظر میں لیکن بنیادی مقاصد کو جو پاکستان کا مفاد ہے جو پاکستان کا سیاسی استحکام ہے جو پاکستان کی مذہبی شناخت ہے ان چیزوں کو تحفظ دینے کے لئے قوم کو سمجھانا ہوگا اور قوم سے بات کرنے ہوگی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے اس ماحول میں ہمارے سامنے سوالیہ نشان بنیادی ہیں جو ہم سے مسئلے کا حل طلب کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایجنڈا ہے تو ہم ان طاقتور قوتوں کے ایجنڈوں کے سامنے تو پہلے بھی رکاوٹ نہیں بن پا سکے ہیں اور شاید اگر یہ تیف سدہ ایجنڈا ہے تو شاید رکاوٹ نہ بھی بن سکے لیکن پبلک کو ایجوکیٹ کرنا اور جب ایجنڈا ہوتا ہے تو آدمی کو خوار بھی کرتا ہے کبھی کسی زمانے میں یہاں افتخار چودری صاحب والی جج صاحب والی تحریک اٹھیجے اور ہنگامہ کھڑا ہوگی اب پورے ملک میں اور میاں نوازشریف صاحب اس وقت لندن میں تھے اور آل پارٹریز کانفرنس بلائی تو میں نے اس کانفرنس میں ایک بات کہہ دی کہ اس بات کو تو واضح کر دیا جائے کہ یہ جو ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں یہ عدلیہ کے آزادی کی جنگ ہے یا یہ ججوں کی بحالی کی جنگ ہے یہ بات کہنی تھی اور مجھے لڑ گئی یعنی میرے اس جملے نے ایجنڈے کو سکتاش کیا اور پھر میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا دنیا نے کہا اور کیا کیا باتیں کی گئی ہیں اللہ جانے اللہ جانے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی طرف جانا پڑے گا اور اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں سمجھائیں ہم تو دریل کو سننے والے لوگ ہیں دریل کو سمجھنے والے لوگ ہیں تو یہ گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز بھی ہو ملک کے اندر دیکھا جائے کہ ملک ہمارا اس کے متحمل ہے یا نہیں ہر چیز پر پاکستان مقدم ہے ہر چیز پر پاکستان کا استحکام اور اس کا سیاسی استحکام مقدم ہے ہم نے اس کی معیشت کو بہتر برانا ہے اور جب اس کے بہتر معیشت کا کوئی امکانات اور امیتیں نظر آئی ہیں تو پھر کونسی قوتیں ہیں جو اس کو سبوت آرش کرنے کی طرف جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو اس اعتبار سے ہم زیادہ تفسریں نہیں کرتے نہ ان معاملات میں زیادہ فریق بنتے ہیں لیکن اپنی ایک رائے ضرور بنتے ہیں عدالت کے معاملات ہیں عدالت بہتر جانتی ہے آئین و قانون کے روشنی میں عدالت کو بھی شاید اتنے بڑے پورے دنیا کے ایجنڈے کا کوئی یہ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے سامنے جو چیز سامنے رکھی جاتی ہے وہ اسی فائل میں بات کر رہے ہوتا لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں ہمیں ہمجہت صورتحال کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس میں کسی کی توہین یا احترام کا مسئلہ نہیں ہوتا احترام اپنی جگہ برقرار ہے کہ ایک تجزیہ اور ایک رائے جو پبلک سے ہم سنتے ہیں مختلف اطراف سے ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس کو پبلک کے سامنے رکھنا ہمیں پتا ہوگا کہ کوئی تائید کرے گا کوئی تنقید کرے گا ہمارے کوئی ہمیں کہے گا شاید ہم تو نواز شریف کوئی ان حالات میں بچانے کے لئے اب وہ تو خود مجھ سے شاکی ہیں کہ ان حالات میں آپ خاموش کیوں ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہماری بدرندر ہونی چاہیے جماعت کے عمل کو آگے بڑھائیں ابھی پھر الیکشن آنے والے ہیں پھر ہم نے ان قوتوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور عوام کی طاقت کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے حکمت عاملی بنانی ہے ووٹ کی قوت کو پیدا کرنے کے لئے ہم نے حکمت عاملی بنانی ہے تن کی اکٹھے کرنے ہیں اور آپ پشاور کے نوجوان اور اس وقت جو بہت بڑے زیادہ نوجوانوں کے ایک تعداد جمعیت میں آئی ہے ان کا فرق بنتا ہے کہ وہ اس محاصل پر اپنی تمام ترتوانائیاں سرف کریں اور جمعیت علماء اسلام کو کامیاب بنائیں انشاءاللہ آئندہ حکومت جمعیت علماء اسلام بنائے گی اور پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ کرپشن کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا واخر دعوان آنے محمد اللہ ستے جدیر بے موسیقی